دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین وزیراعظم برطانیہ سے 2021 سے قبل ہی تجارتی محایدے کے لیے پر امید جسٹن ٹوڈو کہتے ہیں برطانیہ نے یورپی یونین سے نکلنے سے پہلے متعدد تجارتی محایدوں پر باتچیت کرنے کی کوشش کی ہے برطانوی وزیراعظم بھی نئے تجارتی محایدے کے خواہ کیوبیک میں کورونا کی دوسری لہر مزید سات سو امباد کے بعد حراکتیں چھ ہزار تک جا پہنچیں کوویڈ نائنٹین آئیسولیشن وارڈز میں بھی داخل حلاکتوں کا مزید خطرہ پیدا ہو گیا انٹیریو میں کورونا وارس کے ریکارڈ 1426 نئے کیسز سامنے آ گئے پیل ریجن اور انٹیریو میں مزید پابندیاں آئیت کر دی گئیں پریمیر ڈک پورٹ نے 28 دن کی اضافی پابندیوں کے لاغو کرنے کے ڈاکٹروں کے فیصلے کی حمایت کر دی کینیڈا میں کورونا وارس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جواری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ ستتر ہزار اکسٹھ ہو گئی کیوب ایک صوبہ کورونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر دنیا بھر میں کورونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد پانچ کلوڑ چوبیس لاکھ چوراسی ہزار نو سو پینٹالیس سجا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے علاقتیں بارہ لاکھ نوے ہزار پانچ سو سرسٹھ ہو گئی الاسکا میں بائیڈن کو شکست ٹرم کے الیکٹرول ووٹو میں اضافہ ریاست الاسکا میں کامیابی کے بعد ٹرم کے الیکٹرول ووٹو میں تین کا اضافہ ہوا ہے اقتدار کی منتقلی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا جو بائیڈن پر امید کہتے ہیں میرے خیال سے بطور صدر اپنے پیچھے وہ جو ورسہ چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے یہ قطع درست نہیں ہوگا کورونا ویکسین کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرم نے فائزر پر اضامات آئل کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹرم نے ان کمپنیوں پر یہ بھی اضام لگایا کہ انہوں نے ان نتائج کو دانستہ روکے رکھا اور الیکشن کے بعد اس کا اعلان اس وقت ہیا جب ووٹرز اپنا اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر چکے تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کم جنوری دوہزار اکیس کو برطانیہ کے بعد ذاپتہ طور پر یورپی یونین سے نکلنے سے پہلے کنیڈا اور برطانیہ آزاد تجارت کا محایدہ کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ دوہزار اکیس سے پہلے ہی برطانیہ کے ساتھ تجارتی محایدہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے یورپی یونین سے نکلنے سے پہلے متعدد تجارتی محایدوں پر بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یکم جنوری دوہزار اکیس کو برطانیہ کے بازابطہ طور پر یورپی یونین سے نکلنے سے پہلے کینیڈا اور برطانیہ آزاد تجارت کا محایدہ کر سکتے ہیں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ دوہزار اکیس میں ایک فلینڈر آنے سے پہلے ہی کینیڈا برطانیہ سے ایک نیا تجارتی محایدہ کر سکتا ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ وہ اور برطانوی وزیر آزم بورس چونسن کو یقین ہے کہ دونوں ممالک یکم جنوری دوہزار اکیس سے پہلے ایک نیا محایدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیوبیک میں کوویڈ نائنٹین سے ایک ہی دن میں سو سے زائد امباد ایک آٹ کی گئی ہیں کیونکہ یہ وائرس کرنٹینہ وارڈ تک پھیل چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیوبیک میں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر سے امباد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اگس سے لے کر اب تک سات سو سے زائد امباد ہو چکی ہیں گزشنا ماہ مرنے والوں میں سے بہت سے افراد اپنے گھروں میں قرنٹینہ میں تھے مانٹریال میں مرنے والوں میں 89 سالہ پائٹرو لاسنزا اپنی صحت کو لے کر بلکل بھی پریشان نہیں تھے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور انداز میں سالگیرہ کا جشن بھی منایا ان کی چھوٹی بیٹی انجیلا کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکیں مانٹریال کے رہائشی 89 سالہ پائٹرو جب بیمار ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں خود کو گھر میں قرنٹینہ کر لینا چاہیے لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے کیو بیک میں کوویڈ 19 سے ایک ہی دن میں سو سے زائد امباد ریکارڈ کی گئی ہیں کیونکہ یہ وائرس قرنٹینہ وارڈز تک پھیل گیا تھا اور اگست کے آخر میں سکول شروع ہونے کے بعد سے سات سو سے زائد امباد کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے سات سو اٹھارہ ہو گئی ہے ماہرین نے ماہ اگست ستمبر اور اکتوبر میں زیادہ ہلاکتوں کی پیش کوئی کی تھی کیو بیک میں کوویڈ 19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھے ہزار تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں ایک ہی دن میں ایک ہزار چار سو چھبیس کیسز ریپورٹ ہوئے جنہوں نے پانچ دنوں کے دوران چوتھی بار ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو میں کرونا وائرس کے ریکارڈ ایک ہزار چار سو چھبیس نئے کیسز سامنے آگئے ٹرونٹو کے دونوں ریجن پیل اور آنٹیریو کوویڈ 19 پابندی کے فریم ورک کے ریڈ کنٹرول میں ہیں دونوں ریجن کے پابلک ہیلتھ حکام نے بھی مزید پابندیاں آئیت کر دی ہیں آنٹیریو میں ایک ہی دن میں ایک ہزار چار سو چھبیس کیسز ریپورٹ ہوئے جنہوں نے پانچ دنوں کے دوران چوتھی بار ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں پیل ریجن میں سب سے زیادہ کیس چار سو ارسٹھ ٹرونٹو میں تین سو چوراسی اور کیاک ریجن میں ایک سو اسی جبکہ اسی طرح درہم ریجن میں تیراسی اور ہیملٹن میں باسرٹھ ریکارڈ کیے گئے ہیں پریمیر ڈک پورٹ نے کم از کم اٹھائیز دن تک اضافی پابندیاں لاغو کرنے کے ڈاکٹروں کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے پورٹ کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو شکست دینے کے قابل ہو جائیں سوبے کا فریم ورک رہنمائی کے لیے ایک بنیادی لائن سمجھا جاتا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھے سو پچی آسی ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ سو تتہر ہزار ایکسٹھ ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھے سو پچی آسی ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسی کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچھو انتیس ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد 6515 تک پہنچ چکی ہے کیو بیک کے پریمیر کا کہنا تھا کہ صورتحال تشویش ناک ہے کیو بیک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا حقیقی خطرہ ہے کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد کیو بیک کے پریمیر نے عوام کو ایک محتاط انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سکولوں اور کاروبار کو بند کرنے سے بچنے کے لیے سماجی اجتماد کو زیادہ سے زیادہ محدود کیا جانا چاہیے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مچموعی تعداد 88209 تک جا پہنچی ہے صوبے میں حلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3275 ہے البرٹا میں 19249 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 284 افراد حلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9308 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاکتوں کی تعداد 123 ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریض اور امواد میں مسلسل اضافہ چاری ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 5 کروڑ 24 لاکھ 84945 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاکتیں 12 لاکھ 9566 ہو گئیں جبکہ 3 کروڑ 64 لاکھ 5466 کرونا مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2 لاکھ 47398 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 7 لاکھ 8728 ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1 لاکھ 28165 حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 86 لاکھ 84厚 49 ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کی حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل 30 نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس 1 لاکھ 63406 زندگیاں نگل چکا ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 57 لاکھ 49007 تک جا پہنچی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد 42,535 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 18 لاکھ 65,538 رپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 27 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 5590 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ 51,849 تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے ڈیموکریٹ مد مقابل جو بائیڈن کو ریاست الاسکا میں شکست دے دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں غیر ملکی خبر اس ادارے کے مطابق ایڈیسن ریسرچ نامی ادارے نے صدر ٹرم کو فاتح قرار دے دیا ہے جس کے بعد ان کے حاصل کردہ الیکٹرال ووٹس میں تین ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے واضح رہے کہ یہی ادارہ اس سے قبل جو بائیڈن کو امریکی صدارتی انتخابات میں فاتح قرار دے چکا ہے اور اس کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار صدارت کے لیے مطلوبہ دو سو ستر سے زائد الیکٹرال ووٹ حاصل کر چکے ہیں اس اعلان کے چار دن بعد بھی صدر ٹرم نے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے ریاست الاسکا کے تین الیکٹرال ووٹ ملنے کے بعد بھی امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج میں کوئی تبدیلی واقعے نہیں ہوگی کیونکہ جو بائیڈن کو حاصل برطری کہیں زیادہ ہے جس پر گنتی کے تین ووٹوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا دوسری جانب صدر ٹرم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انتخابات میں اپنی کامیابی اور نتائج میں دھانلی کے دعویوں کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے پینسلوینیا میں بیلٹ پیپرز کے رد و بدل کے حوالے سے امریکی اخبار کی ایک خبر کا لنک بھی شیئر کیا امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرم کی اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کو مسترد کرتے ہوئے اس شرمندگی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ شکست تسلیم نہ کرنے سے اقتدار کی منتقلی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے انتخبات میں اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ تاریخ میں انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا صحافیوں نے ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ آخر وہ ڈانلڈ ٹرم کے اس رویے پر کیا کہیں گے کہ تین نومبر کو ہونے والے انتخبات میں وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں اس پر ان کا کہنا تھا کہ بے تقلفی سے کہوں تو میں سوچتا ہوں یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اسے تدبر کیسے کہہ سکتا ہوں میرے خیال سے بطور صدر اپنے پیچھے وہ جو ورسہ چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے یہ قطعی درست نہیں ہوگا اس موقع پر جو بائیڈن نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ ٹرم کے تعاون کے بغیر اقتدار یا انتظامیہ کی منتقلی میں کوئی عملی پریشانی پیدا ہوگی انہوں نے کہا کہ منتقلی کا عمل بہت اچھی درہ جاری ہے اور اسے کوئی بھی شہر روک نہیں سکتی امریکہ کے صدر دانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی تیاری سے مطالق اعلان کرنے میں جان بوچ کر تاخیر کی گئی کیونکہ دوہ ساز ادارے بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر دانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی تیاری سے مطالق اعلان کرنے میں جان بوچ کر تاخیر کی گئی کیونکہ دوساس ادارے بھی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے بظاہر اس ویکسین کا پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے جس کی تیاری کا اعلان کسیر القومی دوساس امریکی ادارے فائزر نے ایک جرمن فارماسیٹیکل کمپنی بائیون ٹیک کے تعاون سے کیا ہے ان دونوں کمپنیوں کے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ان کی تیار کردہ ویکسین ان کے چالیس ہزار سے زائد رضاکار افراد پر ٹیسٹ نوے فیصد موثر ثابت ہوئے ہیں ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملکی فیڈرل ڈرگ ایجنسی اور ڈیموکریٹس نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن سے قبل انہیں ویکسین کے نتائج کی خبر دی جاتی اور پھر پانچ روز بعد اس کا اعلان کر دیا گیا ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں بہت پہلے سے معلوم تھا کہ دوہ ساس ادارے الیکشن کے بعد ہی ویکسین کے تیار ہونے کا حتمی اور واضح اعلان کریں گے دوسری جانب فائزر کمٹی کے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر البر بورلا نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان نتائج کے اعلان اس وقت کیا جب ریسرچرز کی جانب سے فراہم کیا گیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe